نائریشن جو یہ ٹوپک ہے نائریشن اس سے آپ کے ایک جام میں جیسے سیجیل ہو گیا اس میں پچیس سے اٹھائیس کوسٹن پوچھے گا شپیو ہو گیا اس میں پچیس سے اٹھائیس کوسٹن پوچھتا ہے اس کے بعد آپ کا ایئر فورس ہو گیا اس میں دو کوسٹن رہتا ہے نیوی ہو گیا مطلب یہ نائریشن اپنی آپ میں بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے اس کو ہم اسی ویڈیو میں پورا کمپلیٹ پڑھائیں گے دیکھیں سب سے پہلے نائریشن کا جو اس میں بیسک والا جو ویڈیو ہے اس کا ہم کمپلیٹ ویڈیو جو ہے اپ لوگ کو ایوان ڈیفنس ٹو ایوٹوپ چینل پر اپ لوڈ کر دیئے ہیں اگر اس ویڈیو کو نہیں دیکھیں گے تو جا کر جوڑ دیکھ لیجئے گا اس سے پہلے بھی جیسے بیسک کس کنسیپٹ ہے جیسے آپ لوگ کو نائریشن میں جو ہے اس کو دو پرکار سے باٹا جاتا ہے ایک ہوتا ہے ڈائریکٹ سپیچ اور ایک ہوتا ہے ڈائریکٹ سپیچ ڈائریکٹ سپیچ کو دو پرکار سے باٹیں گے اس کو دو پرکار میں باٹیں گے ایک ہوتا ہے ریپورٹی ڈیس پیش ٹھیک ہے تو یہ دو پرکار سے اس کو باٹا جائے گا اس کے بعد اس میں جو ہے اس نیریشن کے ایک آڈنگ ہم اس کو جو ہے جیسے اس کو تین پرکار سے باٹتے ہیں ایک ہوتا ہے آپ کا ماسٹر رول دوسرا ہوتا ہے جنویوک رول اور تیسرا ہوتا ہے اس پیسول رول جس میں ماسٹر رول کے ایک آڈنگ نیریشن کو پانچ پرکار میں ہم لوگ باٹ دیتے ہیں جیسے آپ کو نیریشن جو ہے جیسے اس میں اسرٹیب سینٹنس انٹرگیٹیب اپنیٹیب 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 ایک سلا میٹری ٹھیک ہے تو اس میں آپ لوگ کو ماسٹر رول جینویک رول ایسپیسر رول کو کمپلیٹ ویڈیو جو ہے ہم بنا دیئے ہیں جس کا لینک دسکرپشن میں ہے یا اس کا پلی لیسٹ بنا ہے ایسے اس کا کمپلیٹ ویڈیو جو ہے آپ لوگ کو یہاں پہ ہم لوگ پڑھیں گے نائریشن میں اسرٹیب سینٹنس کو اور اس کے بعد یہاں پہ پانچوں پرکار کو اسی ویڈیو میں کمپلیٹ کریں گے ہم تو دیکھیں یہاں پہ جو اسرٹیب سینٹنس ہے اس کا اسٹرکچر جو بنے گا یہاں پہ اس کا اسٹرکچر جو بنے گا یہاں پہ سبجیکٹ پلیس باب پلیس تو پلیس اوبجیکٹ ہو جائے گا پھر آپ کا یہاں پہ سبجیکٹ ہو گیا باب ہو گیا اس کے بعد ادربرٹک ہے جی تو اس میں آپ لوگ کو دیکھیں یہاں پہ یہ جو ہوتا ہے یہ آپ کا ریپورٹنگ باب ہوتا ہے یہ جو ہوتا ہے یہ آپ کا ریپورٹی سپیچ ہوتا ہے اور پورے سینٹنس کی بات کریں تو ڈیریکٹ سپیچ ہوتا ہے اب اس میں دیکھیں ریپورٹنگ باب میں جو باب کا پوزیشن ہوتا ہے جس پہ سی رہتا ہے سیج رہتا ہے اگر یہ باب کے بعد 2 اور 2 کے بعد اوبجیکٹ ملے گا تو یہ جو ہے یہ آپ کو مدل جاتا ہے یہ آپ کا تیل میں تیلس میں تے ہیں اس کے بعد یہاں جو کومان vote lemonade ہوتا ہے اس کومان vote lemonade کاما کے لئے ہم لوگ جو konjention debt کا پڑا یوگ کرلیں گے یہ assertive sentence ہے اس لئے debt کا پڑا یوگ ہوگا آپ دیکھیں یہاں جو VOV ہے یہ VOV کا position یہ آپ کا enitance ہوتا ہے تو یہ وغف کا position آپ کا بدلہ ہوگا راتا ہے یعنی any tense کوئی بھی مطلب یہاں پہ دیا جا سکتا ہے یعنی any tense تو یہ ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں یہاں پہ جب یہاں پہ یہاں جو sad کے position کو جب told میں بدلیں گے یعنی past کو past میں بدلیں گے تو یہاں والا جو verb کا position ہے یہ verb آپ کا کیا ہو جاتا ہے یہ آپ کا change ہو جاتا ہے اب دیکھیں اس میں کیا ہوگا کہ یہ subject کا جو position ہوگا یہ subject کا جو position ہوگا اس میں اگر آپ کو first person مل جائے first person آپ لوگ کو پتہ ہے کہ first person میں ہمارا i اور we ہوتا ہے تو جب آپ کو reported speech میں جب آپ کو یہاں پہ reported speech میں first person ملے گا i اور we تو اس کو reporting bob میں اس کو ہم کس کے انوصار بدلاؤ کر لیتے ہیں تو subject کے انوصار اس کا بدلاؤ کرتے ہیں اگر ہمارا reporting bob میں کہیں بھی اگر second person مل جائے reporting bob میں کہیں بھی اگر second person مل جائے تو second person میں آپ کا ہوتا ہے u تو اس second person u ہے اور reported speech میں کہیں بھی ملیا تو اس کو reporting verb میں object کے انصار اس کا change کرتے ہیں لیکن یہاں پہ جب آپ کو reported speech میں اگر third person ملتا ہے تو third person میں آپ کو he see it other name آ جاتا ہے he see it other name آئے گا تو اس کا ہم لوگ کا کوئی پریورتن نہیں ہوتا ہے reporting verb کے according تو یہ آپ کا جو ہے assertive sentence کا complete structure ہوا اب دیکھیں اس پہ related question کیسے پوچھیں گے آپ کے exam میں تو دیکھیں یہاں پہ question دے رہا ہے کہ he he یہاں پہ said to me comma inverted comma یہاں پہ you can speak English تو اس کو جب ہم لوگ بنائیں گے تو دیکھیں یہاں پہ اس کو جب ہم لوگ بنائیں گے تو یہ آپ کا جو ہے یہ آپ کا reporting باب ہوتا ہے یہ جو ہوتا ہے یہ آپ کا reported speech ہوتا ہے یہ پورا reported speech ہوتا ہے پورے sentience کی بات کریں تو direct speech ہوگا ٹھیک ہے تو اس میں جو ہے یہاں پہ جو shared ہے اور shared کے بات two اور object ہے تو اس کو بدلیں گے indirect speech میں تو he told ہو جائے گا he told me comma inverted comma کے position کو ڈیٹ میں بدل کے اور second person جو ہے یہ second person جو ہے یہ object کی انصار اس کا بدلاؤ کریں گے تو یہ بن کے کیا جائے گا subject جائے گا تو i ہوگا i اب یہاں said ہے تو یہ چیزیں کیا change ہوگی کی نہیں ہوگی یہ said ہے تو یہاں can جو ہے could میں بدل جائے گا کیونکہ یہ past past میں بدلے گا تو could ہوگا اس کی بات کیا ہو جائے گا speak English ٹھیک ہے جی English ہو گیا اب دیکھیں یہاں پہ یہاں پہ آگے جو ہے اور بھی اس پہ question دے رہے ہیں ایک اور question دیکھئے گا جیسے دیا جائے گا کہ موہن موہن یہاں says to me یا him موہن says to her ہو جائے گا comma inverted comma you you are doing this work چلی اس کو جب ہم لوگ دیکھیں گے بنائیں گے اس کو تو دیکھیں کس طریقہ سے question بنے گا یہاں پہ اس کو بنائیں گے تو موہن موہن یہاں پہ ہو گیا موہن موہن یہاں پہ tales ہو جائے گا ٹھیک ہے دیکھیں یہاں پہ set تو told میں بدلے لیں گے یہاں sage ہے تو یہاں tales ہو جائے گا اس کے بعد her ہو گیا comma inverted comma کے لئے that کا پڑیو کریں گے second person object کے انصار بدلے گا تو یہ subject بن کے جائے گا تو کیا ہوگا c ہو جائے گا c اب یہاں پہ age کا پڑیو کریں گے کیونکہ sage tales میں بدلے گا تو یہاں یہ چیزیں نہیں بدلے گی یہ آپ کو subject کے انصار بھر دیئے یہاں age ہو گیا یا اس کے بعد doing doing this work یہ this debt میں بھی یہاں نہیں بدلے گا کیونکہ یہاں پہ یہ sage sage ہے اگر یہاں set رہا تھا تو یہ this debt میں بدل جاتا تو اس طریقہ سے ہمارا یہ assertive sentence کا کچھ questionیں ہوئے اور بھی ایک جیسے آپ کو اس میں type ہوتا ہے universal throat اس میں ایک اور type ہوتا ہے universal throat جس کو question ہی ہم complete کرا دیتے ہیں ٹھیک ہے جیسے universal throat میں کیسے question پچھے جائیں گے اس کو دیکھیں جیسے یہاں پہ دیا جائے گا he he said to me he said to me comma inverted comma اس کے بعد یہاں پہ دیا جائے گا he said to me comma inverted comma اس کے بعد یہاں پہ جو رہے گا honesty honesty is the best policy honesty is the best policy اب چلی اس کو ہم لوگ بنائیں گے تو دیکھیں یہاں پہ he he یہاں said کو کس میں بت لیں گے جی told میں اس کے بعد کمہ inverted کمہ کے لئے کس کا پریوں کریں گے اب دیکھیں جب یہ universal sentence ہوتا ہے تو ادھر جو reported speech کا جو بھاگ ہوتا ہے اس کو جو کتیوں ہی لکھ دیتے ہیں کیونکہ وہ universal ہوتا ہے اس لئے یہاں پہ said ہونے کے بہوجود بھی یہاں same to save honesty is the best policy کر لینا ہے یہ صحیح ہوگا یہ آپ کو ایک question پہ پہ دیے جاتے ہیں آپ کے exam میں تو یہ آپ کو assertive sentence clear کیے اب چلی ہم آگے پڑھتے ہیں جیسے assertive کے بعد interrogative ہو گیا اس کے بعد آپ یہاں پہ imperative ہو گیا اس لام complete narration کے 5 بھاگ کو ہم یہاں اس ویڈیو میں complete یہاں پہ پڑھا دیں گے اس ویڈیو کو سلو سلو تک جرور دو نمبر میں interrogative interrogative sentence interrogative sentence میں دیکھیں کیا ہوگا کہ اس کا پہ پہلے ہم لوگ دیکھیں گے سب سے پہلے آپ کو اگر exam میں question پہ رہا ہے تو اس کی پہ 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 مارک ہے interrogative sentence تو اس پہ related جتنے بھی concept اس کو دیکھیں اب اس related concept کو ہم یہاں پہ clear کر رہے ہیں اور اس طریقہ سے بڑھئے گا تو جلدی question بنے گا اور سب سے پہلے بڑھے یہاں پہ 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 چاند دیکھیں گے اس کا question مارک ہوگا اب دیکھیں interrogative sentence میں اس میں دو پرکار سے question پوچھے جاتے ہیں اس میں دونوں پرکار کو اس ویڈیو میں دیکھیں گے جس کی interrogative sentence جو ہے اس کا پہ چاند مارک اب دیکھیں اس کا structure کیسے بنے گا تو یہاں پہ subject ہوگا اس کے بعد to ہوگا تب object ہوگا اس کے بعد کما اب دیکھیں یہاں پہ یہاں پہ اگزوری verb اس کے بعد subject plus verb plus other تو یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں یہ آپ کا reporting یہ جو present ہے یہ آپ reported speech ہے اور پورے sentence کی بات کریں تو directed speech ہے اب یہاں پہ جو say say said رہے گا اس چیز کو ہم کس طریقہ سے بدھ لیں گے جیسے say ہو گیا اور said ہو گیا تو اس کو ہم جو ہے نا اب tell tell told میں نہیں بدھ لیں گے اس کو ہم لوگ ask میں اور یا asked میں بدل دیں گے یعنی جب آپ کو یہاں پہ position آپ کو interrogative sentence رہے تو اس میں ہم کیا کریں گے کہ یہاں پہ جو سی سے said کا position ہے اس کو ask 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 میں بدل بات کریں تو position کو جو ہے نا کو ان بوٹ کمہ کے position یہاں دونوں position کو ہٹانے کے لیے یہاں پہ 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 لیتے ہیں کس کا پڑیوگ کریں گے جی اپ در کا پڑیوگ کریں گے اس کے بعد اب دیکھیں یہاں پہ جو ہے اب کیا کریں گے تو یہاں پہ اس کو اسرٹی بنائیں گے تو جب انڈیریکٹ سپیچ میں آپ آئیے گا تو اگر یہ سیڈ کے position کو آسٹ میں بدل جاتی ہے بھوگ کا position کیا ہوگا چنج ہو جائے گا ठیک ہے अब دیکھیں اس کو جو ہم بنائیں گے تو دیکھیں کس طریقہ سے یہ بدلے گا ایسے کرا دی ہیں اب دیکھیں اس پہ question کیسے پوچھے جائیں گے اس کو دیکھا جائے یہ پہ کہ he said to me are you are you my friend today my friend now ہوں ٹھیک ہے تو اس طریقہ سے question دیا اب دیکھیں اس کو کیسے ہم لوگ بنائیں گے دیکھیں اس کو کیسے ہم لوگ بنائیں گے تو یہ پہ دیکھیں گا یہ جو sad position ہے یہ جو ہے یہ پورا person ہے اور پورے sentence کی بات کرے تو direct speech ہے ٹھیک ہے تو اب اس کو بدلیں گے تو دیکھیں آپ لوگ کو کیسے پتا چلے گا سب سے پہلے آپ کو پہ سب سب پہلے آپ اس سنٹینز کا پاسچان ڈھونڈ دیئے اس کے بعد آپ کو دیکھ دیکھیں اس کے بعد جلدی سے بنائیے ٹھیک ہے کیونکہ اگزام میں بہت کم سمیہ مل پاتا ہے اور اس میں آپ لوگ کو جتنا جلدی بنا پائیے گا وہ ہی آپ سے کہ یہاں پہ اس کی بات کم کے جگہ پہ ایف یا دونوں میں سے کوئی ایک پریوک کر سکتے ہیں اس کی بعد اب دیکھیں یہاں پہ سیکنڈ پرسن ہے تو یہ کیا ہوگا ریپورٹنگ میں اوبجیک کے انصار اس کا پریورتن کر لیں گے تو یہ پریورتن کریں گے تو یہ آر جو ہے ادھر جائے گا تو آئی کی اکورڈنگ کیا ہوگا تو یہاں پہ پہ پریو کر لیجی آئی وز جو ہے یہ فرس پرسن ہے تو اس کو کیا کریں گے اس کو سبجیک کی انصار پریورتن کریں گے جو ریپورٹنگ بھو میں سبجیک کی انصار اس کا بدلہ ہوگا تو دین میں ٹھیک ہے یہ کل آپ لوگ پڑھائی تھے تو اس میں یہ چیز کو بھی دھیان رکھنا ہے کہ now کو دین میں آپ آپ میں یہ تک complete صحیح بنا کر دیا جائے گا اور اس میں now کو now میں لکھ دیا جائے گا now کو then میں بھی پھر آپ کا subject plus word پھر اس کی بعد آپ کا یہ پہ ادھر ورڈ ہوگا ٹھیک ہے تو اب دیکھیں یہ سوری یہ اس طریقہ سے نہیں تو اس کو کیا کیجئے یہ پہ و ایس پھلیس ایک جوڑی بھو پھلیس سبجک پھلیس اس کی بعد بھو پھلیس اس کے بعد ادھر ورڈ کر تب question mark لگ تب جا یہ چیز یہ آپ کو ڈبل اچ question پہ جائے گا اب دیکھیں یہ آپ کو ریپورٹنگ پہ ہوا اور یہ پورا جو ہے آپ ریپورٹی سپیچ ہوا اور پورے سنٹینز کی بات کریں تو direct سپیچ ہوا اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو واب کا position میں set رہتا ہے اس set کے position کو ہی آسٹ میں بدل دیتے ہیں اس set کے position کو ہی ہم لوگ کس میں بدل دیں گے اس کے بعد یہ جو کمائن بوٹیٹ کاما کا position ہوتا ہے اس کمائن بوٹیٹ کاما کا position کو ہم لوگ کیا کریں گے اب یہاں جو ہے یہاں پہ same use of WH word یعنی اس WH word کا پریغ کر لیں گے تو یہاں پہ لکھیں گے same use same use of W as word or WH question ٹھیک ہے اب دیکھیں اس میں کیا کریں یہ چیز تو سمجھ میں آیا اب چلی اس question کو دیتے ہیں تب اور سمجھ میں جیسے question دیا جائے گا he یا she said to me comma inverted comma what is your name what is your name what is your name چلی اس question کو آپ لوگ کمنٹ بکس میں بتائیے کیا ہوگا اس کا answer he said to me what is your name تو اس کو جب ہم لوگ بنائیں گے تو دیکھیں اس کو ہم بنائیں گے تو یہاں پہ کیا بنے گا یہاں پہ c asked me comma inverted comma position پہ ہم کیا کریں گے یہ what ہے اس وات کا پریغ کر لیں گے اگر یہاں دے گا تو ویر کا پریغ کر لیں گے یعنی یہاں پہ if ویدر یا ڈیٹ کا پریغ نہیں جو پوچھا جاتا ہے اس میں imperative سے question زیادہ رہتے ہیں ٹھیک تو imperative کا complete video یہاں پہ ہم اسی ویڈیو میں complete کریں گے اس کو ایک بار پھلو نوٹ کیجئے اور چینل پہ نئے ہوں گے تو جو چینل کو سسکرائب کر لیجئے گا چلے اس کو نوٹ کیجئے